بحث مجھے پردیش میں آپ سبھی کا سواگت ہے میں ہوں بیویک پانڈے آپ کے ساتھ تو گزرات ہائی کورٹ نے موڈی سرنیم کیس میں راہل گانڈی کی دو سال کی سزا پر روک لگانے سے انکار کر دیا ہائی کورٹ نے کہا کہ اس کیس کی علاوہ راہل کے خلاف کم سے کم دس کیس پینڈنگ ہے ایسے سورت کورٹ میں فیصلے میں دخل کی کوئی ضرورت نہیں ہے کورٹ نے یہ بھی کہا کہ اس کیس کی علاوہ ان کے خلاف کچھ اور کیس پائل کیے گئے ہیں ایک تو بیر ساور کر کے پوتے نے دائر کیا ہے کسی بھی حال میں سزا پر روک نہیں لگانا انیائے نہیں ہے اس کیس میں سزا نیائے اوچت اور اوچت ہے راہل گانڈی ایسے ادھار پر سزا پر روک کی مانگ کر رہے ہیں جن کا کوئی استطوی ہی نہیں ہے سورت کورٹ کے فیصلے میں دخل کی آوے شکتہ ہی نہیں ہے ایسے میں یاچی کا خارج کی جاتی ہے کانگریس نے گجرات ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد کہا کہ اب وہ سپریم کورٹ جائیں گے آپ کو بتا دیں کہ تیئیس مارج کو سورت کی سیشن کورٹ نے راہل گانڈی کو دو سال کی سزا سنائی تھی حالانکہ اس فیصلے کے ستائیس منٹ بعد انہیں زمانت مل گئی تھی اس کے اگلے دن یعنی کہ چوبیس مارچ کو راہل گانڈی کی سانسدی چلی گئی تھی ادھار راہل گانڈی کی گجرات ہائی کورٹ سے یاچی کا خارج ہونے پر کانگریس آندولی تھے مدیپردیش اور 36 گڑھ میں کانگریس نتاؤں نے دھرنا پردرشن کیا محبال میں کانگریس کے کارکرتاؤں نے منٹو ہالستید گانڈی پرتیوہ کے پاس بیٹھ کر دھرنا دیا حالانکہ بی جے پی راہل گانڈی کو کوٹ کا سممان کرنے کی نصیت دے رہی ہے تو آج اسی مدی پر ہوگی بات ہمارے ساتھ جڑیں گے کچھ خاص مہمان لیکن اس سے پہلے سنیے کہ آخر کانگریس نتاؤں کا کیا کہنا ہے جہاں گجرات ہائی کوٹ نے ہمارے نیتا راہل گانڈی جی کی یا چکا جو نیچے کی کوٹ نے انہیں دو سال کی سجا دی تھی اُٹھ پہ راہل گانڈی نے ہائی کوٹ میں اپیل کی تھی اسے گجرات ہائی کوٹ نے نگست کر دیا ہے ہم پورے دیش کے کانگریس کے لوگ ہائی کوٹ کے اس فیصلے سے اسیمت ہی جتا تھے ہیں مہاتمہ گانڈی جی کے شروع میں یہ دول ویسے ہی ہے جیسے انگریجوں کے ساشن پر انگریجوں کے ساشن میں مہاتمہ گانڈی پنڈیت جوالال نیرو باوہ صاحب دیتا ہے بگر کوٹ ایک سے نینے ہمیشہ دیتے تھے ان کے ضرورت دیتے اور دردت سال کی جیل بھکتی ان لوگوں نے وہ جمانے میں وہ پھر دیش کو آجا کر آیا اور بابا صاحب امبیکٹر کے ساندان میں ہم لوگوں کو پورا بشواس ہے اور ایک خورٹ دو خورٹ تین خورٹ سب میں جائیں گے سمیہ بھی یہی ہوتا تھا انگریجوں کے جمانے میں آج بھی وہی ہو رہا ہے دکھی بھارتیہ جنتہ پلٹی کی دیش کی سرکار دیش میں سمیدھان اور لوگتنٹ خطرے میں ڈال رہی ہے سمیدان کو خطم کرنا چاہیے کانگریس کا ہر نوجوان ساتھی کانگریس کا پارٹی کا ہر کاری کرتا اہنسہ کے پت پر چل کر کے گاندی بادی وچار دھارہ کے ساتھ میں رہول گاندی کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر چلے گا ابھی تو بھری باری سے جس پرکار سے بھارت جڑو یاترہ بھری باری اس میں راندی توفان میں آدنی رہول گاندی جی نے چلیے ہم نے ان سے سبق سیکھا ہے اور ان کے آدھر سوپے چل کر کے آدنی رہول گاندی جی کا ساتھ پورا دیس کا نوجوان ساتھی اور مدی پیدیس میں کانگریس پارٹی کے کاری کرتا کمالنات جی کے نترت میں رہول گاندی جی کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر چلیں گے آندھی توفان آئے آنے والے بھویز میں پولیس بھی تیار ہو جائے اور شاسن بھی تیار ہو جائے جیل بھرنے کے لیے اور لاتھی ڈنڈے چلانے کے لیے رہول گاندی جی کو نیائے دلانے کے لیے کانگریس پارٹی کا کاری کرتا کندے سے کندہ ملا کر جان پھوکنے کے لیے تیار آج ہم بابا صاحب کے سویدان کی بات کرتے ہوئے اس سویدان میں ہی کہا گیا تھا کہ سب کو بولنے کی عبیوکتی ہے اور بولنے کی عبیوکتی کا کس پتار سے بھوما پیراجر دروپیوک کیا گیا اور دوسرا نیائے چنتر میں اگر نیائے اتنے جلدی ملتا ہے تو کل والے کیس میں ہی تتکال سجا ہو جانا تھی لیکن آج چالان پیس کرنا یہ پیس کرنا لیکن ایک وقتی کو جو دیش میں ساف ستہ نے تو دینا چاہتا تھا پریشان کرنے کے اتنے سے جو کاروائی کی گئی کیونکہ ہم نیائے پڑھانے پر وصفات کرتے ہیں اور سروچ نیائے میں اس کے اپیل ہوگی اور ہم نشتر رکھ سے مانتے ہیں آج ہم گاندی کی سپائی ہیں اور اپنے سام یہ مانتے ہیں کہ یہ نیائے کی لڑائی ہم کی نشتر طور سے ہمارے ریشتری نیتا راہل جی کی تدستہ کے ویرود میں جو یارچی کا دائر کی گئی تھی وہ آج خارج کی ہے کہیں نہ کہیں یہ درشاتہ ہے کہ آج عدالتیں دواب میں کام کر رہی ہیں کانگریس پارٹی کا ایک ایک کارکرتہ محلہ کانگریس کی ایک پدادکاری ایک کارکرتہ آدھرنی راہل جی کی لڑائی میں ہم ان کے ساتھ ہیں اور ہم لوگ سپریم کورٹ جائیں گے جہاں سے ہمیں نیائے کی پوری امید ہے تو کانگریس کو آپ نے سن لیا اور چلیے پورے ماملے پر بی جے پی کا کیا کہنا ہے آئیے سنتے ہیں دیکھیں یہ کانگریس جب جب بھی ستہ سے بہار ہوتی ہے تب تب وہ ماننیہ سانسطہوں کے اوپر عویسواس کرتی ہے پرہار کرتی ہے یہ بات ہم کہتے ہیں تو کانگریس کی ان حرکتوں سے اس پرکار کے آندولنوں سے وہ بات ثابت ہوتی ہے آج راہل گاندی جی کے خلاف ماننی اچھ نیالہی گجرات کے دورہ کوئی ورڈکٹ آتا ہے اور اگر کانگریس اور کانگریس کے نیتا اس سے اسانسطہشت ہے تو ماننی اچھتب نیالے میں جا کر اپیل دلیل کرے پر کوڑ کے خلاف کے ننہی کے خلاف بھی اس پرکار سے آ کر جنتہ کے بیچ میں آ کر آندولن کرنا آروپ پرتیاروپ کرنا تو یہ تو آراج اکتا کی پراکاسٹا ہونے کا کام ہے ہمارے یہاں پہ نیائے پالی کا ہے نیائے پالی کا کے اگینس ان کے نرنہی کے اگینس ان کے ورڈکٹ کے اگینس جانے کا ایک پراؤدھان سمیدھانک تردیس سے ہر ناگریس کو پرابت ہے پر راہل گاندی جی تو یہاں کے ناگریس نہیں ہے وہ تو اپنے آپ کو یہاں کے ناگریس سے بھی بڑھ کر مانتے ہیں وہ تو بھگوان ہے بھارت کے وہ تو نیائے پالی کے خلاب بھی آمدولن کروا سکتے ہیں کیا چاہتے ہیں کیا کرنا چاہتے ہیں یہ آئیس پسٹ ہے تو اس پورے معاملے کو لے کر بی جے پی اور کانگریس ہم نے سامنے ہیں اور سب کی اپنی اپنی دلیلیں ہیں کانگریس کہہ رہی ہے کی سمویدانک ویبستہ میں ہمیں پوری طرح سے وشواس ہے اور یہی وجہ ہے کہ اب ہم اچتم نیالے کی شرن میں یعنی کی سپریم کورٹ کی شرن میں جائیں گے اور جنتہ کے بیچ میں جا کر بھی پردرسن کریں گے تاکہ جنتہ کو اس بات کے بارے میں بتایا جا سکے کہ راہل گاندھی کے ساتھ انیائے ہو رہا ہے اور دوسری اور بھارتی ایجنتہ پارٹی ہے جو اس بات کو کہہ رہی ہے کہ اگر کورٹ نے انہیں سجا دی ہے کورٹ سے سجا ملی ہے تو پھر اس بات کو سویکار کیوں نہیں کر رہے ہیں نیائے پالی کا پر انہیں وشواس کیوں نہیں ہے نیائے پالی کا سے جو سزا ملی ہے اس کو سویکار کرنا چاہیے تو اس ماملے کو لے کر سیاست بدستور جا رہی ہے آمنے سامنے بی جے پی اور کانگریس ہیں جو کی اسی طرح سے سیاست کر رہے ہیں تو راہل گانڈی کی سنسط سجدسطہ فیلحال بحال نہیں ہو پائے گی اور یہ سیزے طور پر سمجھا جا سکتا ہے کہ ابھی انہیں اور سنگھرش کرنا پڑ سکتا ہے سنگھرش راہل گانڈی کو اور کرنا پڑے گا اس کے ساتھی ساتھ فیلحال ہائی کورٹ نے صاف طور پر انکار کر دیا اور اس بات کو کہا کہ سورت کورٹ نے جو فیصلہ سنایا تھا اسے بدلہ نہیں جا سکتا اس میں بدلاؤ کی گنجائش نہیں ہے فیصلے کو یتھابت رکھنا پڑے گا سنگھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر اس میں پارٹی نیتا کیا کہہ رہا ہے شیوام شکلا جی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتا ہیں بہت سواغت ہے آپ کا تو شیوام جی کیا لگتا ہے آپ لوگوں کو اب راہل گاندھی جی کی یہ جو سدستیتا چلے جانے کو انہوں نے چیلنج کیا تھا ہائی کورٹ میں اب ہائی کورٹ نے تو انکار کر دیا کہا کہ صورت کورٹ نے جو فیصلہ سنایا اس پر تو گنجائش ہی نہیں ہے جی شیوام جی آپ اپنے آڈیو کو جب آنمیوٹ کر لیجے ہمارے دیش میں ویدی کا شاتن ہے اور کانون جو ہے سبھی ناگریکوں کو سمان درشکون کے ساتھ دیکھتا ہے کانون اس بات کی سبھی کو برابر سوائتہ دیتا ہے کہ کانون کے دائرے کانون کی نجروں میں جو بیرکتی ایک بڑے رسوپ والے راجنیتک پریوار سے آتا ہے اور جو ایک سمانیویکتی ہے دونوں کو سمان بھاو سے سمان درشکون سے دیکھا جائے راحل گاندی کے پرکرن میں راحل گاندی نے اس دیش میں ایک پچھڑا بڑا سمجدائے ہے موڈی سمجدائے اس کے بارے میں انہوں نے کہیں نہ کہیں ٹپڑی کرنے کا کام کیا ان کے بارے میں اسوہبنی یہ بات کہی جس کے بناہ پر اس سمجدائے کے کسی بیرکتی نے اس کوٹ میں کہیں نہ کہیں یاج کا دائر کی راحل گاندی کو پرمانہانی کا مقدمہ کیا اور تک پشاعت ماندی نیالے نے راحل گاندی کے اوپر کاروہی کرنے کا کام کیا اور اس کے بعد بھاڑتی سمسرچون کی سدستہ سماپتوئی اور آج اسی فیصلے کو ہائیٹ کوٹ میں کہیں نہ کہیں آگے پڑھایا ہے کہا ہے کہ راحل گاندی کو جو سجادی گئی ہے وہ ابھی دیسنگت ہے اور آج کانگریز پارٹی کا جس پرکار سے ریاکشن آ رہا ہے وہ تو یہی سمجھنے میں ہمیں آ رہا ہے ان کے ریاکشن سے کہ یہ ایک پریوار کا جو پریبیلیج ہے اس کے اوپر جب اس دیش کی سمیدھانی اور جو نیای پالی کا ہے وہ ابھی اگر کہیں نہ کہیں آگھات کرنے کا کام کرتی ہے تو ان کو آپتی رہتی ہے ان کے حساب سے تو اس دیش ایک جو پریوار وشیس ہے اس کے لیے الگ سے کانون ہونے چاہیے اس پریوار کے لیے اس دیش کے پورے کانون ویبستہ کو الگ طریقے سے سنچاریت ہونا چاہیے یہاں کانگریز کے آج منسکتہ پترشت پر ہی ہے ہمیں یہ سمجھنے کی آوشکتہ ہے جس پرکار سے راہل گاندھی انیکو افسور اوپر اس دیش کی جو ایک صدباؤ ہے اس کو کھنڈ کھنڈ میں پاٹنے کا کام کننے کا پریاس کرتے ہیں چاہے وہ جو اس دیش کے مہانتو تلتہ سنگرام سینانی ہے ویر ساورکر جی ان کی کی گئی چپڑیاں ہو انیکو افسور اوپر اس دیش کی ایک راشتیتہ کے بارے منکی چپڑیاں ہو یا پھر اس دیش کے ایک بڑے او بی سی سمجھدائے کے دورہ یہ جو ان کی چپڑی کی گئی ہے وہ دکھاتا ہے کہ راہل گاندھی اس دیش کی مانسکتہ کو سمجھ نہیں پائے ہیں اس دیش کے سوشل فیبرک کو الگاتا ڈسورٹ کرنے کا کام کر رہے ہیں ایک بات اور ہمیں یہ سمجھل نہیں ہوگی راہل گاندھی جو سویم کو جنیو دھاڑی برامان کوشک کرتے ہیں دناغوں کے ٹائم پر اپنا ایک مینیفیسٹیشن دیتے ہیں کہ میں جنیو دھاڑی برامان ہوں لیکن آپ سوچ کر کے دیکھیں اگر کوئی اور بیٹ اگر اس پرکار سے اپنی برامان لیگیسٹی کو کلیم کرنے کے بعد ایک پچھڑے ور کے سمجھدائی کے بیٹ کو اس پرکار سے ایک بڑے سمجھدائی کو ٹارگیٹ کرنے کا کام پہ رہے تو اس کے اوپر اس دیش میں جتنے بھی وامپنتی چنطک ہیں دہلیت چنطک ہیں وامپنتی جتنے بھی پچھڑے ور کے ہماریتی لوگ ہیں وہاں کتنی آپتی لیتے کتنا شور مچاتے لیکن چونکہ یا اس راجنیت دل سے جڑا ہوا بشہ ہے جو ان کو کوشت اور پرشت کرنے کام کرتا ہے وہاں راجنیت دل جس کو وہاں اپنے ویٹیاری جنگیو کو پورا کرنے کے لیے اس دیش کی ستتہ جس پرکار کا ویلوہ بلاپ کر رہی وہ اس پوشت کرتا ہے کہ راحل گاندی کے لیے جیل جانے کو بھی تیار ہیں پورے دیش کی جنت راحل گاندی کے ساتھ دیکھیں دیش کی جنت راحل گاندی کے اوپر کتنا وشواش کرتی ہے تو نیکو وار دھم نے دیکھا ہے چناؤ راحل گاندی کانگریز پارٹی کے لیے ایک لائیبیلیٹی بن چکے ہیں ایک ایسیٹ کے روپ میں کانگریز کے جو درباری راج نیتا ہے وہ پرچاری پرساری جرور کرتے ہیں لیکن راحل گاندی آج واسط وقت یہ ہے کہ گاندھی پریوار کے سب سے جو گاندھی پریوار کے جار رہے رہے روپ ست سنی بنائی رہے ہیں وام پنتی لوگ کو کانگریز سنگتھین کے بیتر آج وہ پرابا اکسالی بنائے اور اس کے لیے بیہ دعوش کی پر اپنے کرتب کو سچتا پون طریقے سے سانتی پون طریقے سے بغیر اس دیس کی لوگ تانتر مانت کو خند کی صحیح طریقے سے نیوائے لیکن آپ کانگریز کیا کارکال کے دوران ایک بھی ایسا دھتنا پردرش نیک بھی ایسا اندول نہیں دیکھیں گے جو جن ہی تیس ویشیوں سے جڑا ہوا جہا لوگ صرف ویشیوں کو آڈنٹی فائی کرتے ہیں جیسے جیسے جہاں پر جا کر کے اپنی روڈیوں کو چتا کی آگ پر سیکھنے کام کرے کانگریز پارٹی کا کوئی دوسرا پراروخ ہے آج راحل گاندھی چھوڑ دینا چاہیے اور وہ کوئی اور کام دن دیکھیں یہ بات آپ نے کہ دی پر ساتھی ساتھ یہ کانگریز اس بات کو بھی کہ رہی ہے شکلا جی کی ساج کی جا رہی ہے راہل گاندھی جی ایسے نیتا ہیں جو جنتا کے پری ہیں کہ رہی ہے کہ جنتا میں جنادھار اتنا بڑھ رہا ہے کہ اس سے کچھ لوگ سہن نہیں کر پائے اس بات کو دیکھیں راہل گاندھی کا جنادھار کتنا بڑھا ہے گجرات کے چناؤو میں دیکھا ہوگا 2019 کے چناؤو میں جس میں ہم نے دیکھا ہے 2014 سے کانگریز پارٹی کو لگات سمالے ہوئے چلے آ رہے ہیں ہی 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 بات میکسیمم پاور تو یہ دکھاتا ہے کہ دا لیکن اس کے موجود بھی رہو رہا سمی ہمارے ساتھ جڑ چکی ہیں کانگریز پارٹی کی پروکتہ ہیں آپ کا بہت سواغت ہے انراد جی آپ لوگ کہ رہے ہیں کہ بہت بڑی سنکھیا میں جیل جانے کو بھی تیار ہیں سمبیدانے کیوں نہیں مانتے ہیں آپ لوگ اگر یہ ملی ہوئی سزا ہی ہے سمبیدانے کیوں نہیں مانتے ہیں دیکھ انڈیا نیوز کے سبھی ڈرشکوں کو آپ کو اور سمبانے پینلیسٹ کو میرا نمس کانگریز پارٹی جیسا میں آپ کو بتانا چاہوں گی سمبیدانے مولیوں کو مانتے گی اور میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گی ہمارے نیتا سدیو جنتا سے جڑے مردے اٹھا سدیو جنتا کی لڑائی لڑتے ہیں اور لڑتے آئے ہیں اور لڑتے رہیں سرکار چاہتی ہے سکتا چاہتی ہے کہ جنتا کے اطاع سوال نہ اٹھے دیش کے لوگوں کی زندگی کو بہتر بنانے والے سوال نہ اٹھے نہ پوچھے جائیں یوگوں کی بات نہ ہو کسانوں کی آواز نہ اٹھے موڈی سرکار نے کہا تھا کہ کسانوں کی آئی ضوگلی کر دی چاہیتے ماتر 27 روپے پر دن ہمارے چاہ آنورازہ جی آنورازہ جی 20 روپے نے سر لیکن سر مجھے 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 بات کہنے مجھے مجھے ہر سوال کو اکتر ڈھوں سر مجھے بات کہنے نہیں دیجئے سر ابھی آپ دیکھنا ٹیکنکل کچھ جی جی میں چاہ رہا ہوں کہ آپ سوڑا سر آسٹ میں جی جب راہول گاندی جی کو سورت سورت کوٹ سے جو سزا ملی اب گجرات آئی کوٹ کا یہ کہنا ہے صاحب کہ صورت کوٹ نے فیصلہ سنایا وہ صحیح تھا اس میں ہستی چیپ ہم نہیں کر سکتے تو یہ بات تو کوٹ 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 کا ہے نیا لے دوسرے نیا لے کی بات کو کانگریس کو کیا لگتا ہے میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہمارے پاس سپریم پورٹ جانے کا عذikار ہے ٹھیک بلکل صحیح بلکل صحیح ہمیشہ قانون کا سمویدھان کو شروع دھارے مانتی رہی ہے اور مانتی آئی ہے اور مانتی رہے گی میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتی اب سر مجھے اپنی بات سممان رکھنے بھیجے میں یہ کہنا چاہتی ہوں سر آج مہنگائی چرم پر آپ زیادہ دور نہ جائیں جب موڈی سرکار نے کیا کہا تھا پندھے لاکھ روپے ہم سب کے خاتوں میں آئے کیا آئے کہ میں پوچھتی ہوں بارتی جنسہ پارٹی سے یا کسی دیشواتی کے خاتے میں آئے ہوں تو بتائیں دوسری چیز میں آپ کا دھیان آترشن کرنا چاہوں گی جی کہ مہلاؤں کیلئے آج بات کریں تو جو رسوئی گیس کا سلینڈر جو 410 روپے ملا کرتا تھا UPA کے شاہتنکال میں موڈی سلکار کے آنے ایک سو اکسی روپے اور کچھ روپے پار جا رہا ہے تو کب جا کے روکے آج سو ساٹھ روپے کلو جو ڈالیں آپ دیکھئے ساٹھ خبصر ملا کرتی تھی آج ان کا ریٹ آپ دیکھیں ڈیر سو روپے پار جا رہا پیٹرول ڈیزل اس کا سب کچھ کر سکتی ہے میں کہتی ہوں اگر آپ کی منشاہ ہو تو سرکار سب کچھ کہتی اب آپ پیٹرول اور ڈیزل جو پیٹرول اور ڈیزل کے جو جو ڈیزل پانگرس کے شاہتنکال میں پیٹرول سکتہ روپے کے آت پاک ملا کرتا تھا آج 110 روپے پا ڈیزل 50 پچھ پچھ پانگرس 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 اب چیار کرنے چاہیے سرکار کے کارکار میں ایوریج نکالتے ہیں تو آپ کو یہ جانکر آچھے رہے ہوگا اور یہ بہت سرکار چاہے تو سب چچکڑ چتی ہے 65 ڈالر پچھ بیرل انٹرنیشنل کروڈ جو مارکٹ آئیل ہوتا ہے جو اچھا پیل وہ مل رہا ہے سرکار ایکسائز ڈیوٹی گھٹا دے گی تو میں کہہ رہے ہو بھارت کی جنتہ جو آئی ہوئی اس کو کتنی بڑی رہات ملے گی بھئی ٹرانسپورٹ کسٹ کم ہوگی کی نہیں ہوگی آپ بتائیے مجھ اگر ٹرانسپورٹ ڈیزل کے دان کم ہو جاتے آپ سب کو کتنی بڑی رہات ہوگی پچھلے اپتے سات روپے کمرشل گیس کے اور کلینڈر بڑھ گئے اس سے کیا ہوا دیکھئے جو ڈھابے کے کھانا 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 ہمارا ہمارا سرکار میں آپ یہ دیکھئے آپ کو ڈے رہی ہوں 5% امیر لوگوں کے ہاتھ میں دیش 30% سے زیادہ سمپتی ہے تو کیا انرادہ جی ہے امیر اور دریقے بیش بڑھ رہی ہے پوچھوں گا پھر مجھے شکلا جی سے کنتیم پرتکریہ لینی ہے تو کیا یہ جو راہول گاندی جی پر یہ جو سجا ہوئی ہے یہ انہی مددوں سے بھٹکایا جا رہا ہے کیا ایسا آپ کو نہیں لگتا یعنی کانگریس پارٹی کو میں آپ سے یہ کہوں گی آپ دیکھئے ہمارے نیتہ آدمی راہول گاندی جی ایک تصوی بھارت جوڑو یاد ساماج سامرستہ کا تانہ بانر مجبوط کرنے کے لئے کانیا کمانی سے لے کشمیر تک ہی آپ دیکھئے وہ ہمیشہ جنتہ سے جڑے مضی مضی طریقے سے اٹھاتے ہیں اور ہمیشہ اٹھاتے آئے ہیں اٹھاتے رہیں گے پر آپ یہ چاہیں کہ وہ ستہ سے سوال نہ پوچھے ستہ جنتہ کے ہمیشہ پوچھتے ہیں پوچھتے آئیں گے اور ستہ میں آپ بتانا چاہوں گی کہ ستہ جو ہوتا ہے پریشان ہوتا ہے پراجت کبھی نہیں ہو سکتا ہم اینسہ کا راقصہ کانگریس پارٹی مہاتما گاندی کی وچارت دھارہ کو آپ سات کرتی ہے ہمیشہ آپ جانتے مہاتما گاندی کے پچھل پچھل نے والی پارٹی ہے ہم ہمیشہ جانتہ سے جڑے مددے اٹھاتے ہیں میں آپ کی بات پر جواب لے لیتا شیو سکھلا جی سمجھ کم ہے دیکھ سب سے پہلی بات آپ اس بات کو سمجھ لیے راہول گاندی جی ستیش مہنگائی پہ بات کریے نا چی پہ سمجھ کر لیتے سمجھ 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 بہت دکھ رہا ہے یہ کہتے ہوئے میں گلوبل ہنڈر انڈیکس ریپورٹ کو کوٹ کر رہی ہوں سمجھ جہاں پہ 116 دیچوں میں آپ یہ دیکھیں بھارت 101 پائیدان پر چلے ٹھیک ہے شیون جی ہم بات کرتے ہیں بولیے راہل گاندی جی سمجھ 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 بہت بہت دہنیواز کرنا چاہوں گا شیون جی انوراد جی آپ دونوں مہمانوں کا یہ مددوں کی سیاست ہے یہاں پر مددوں کی بھرمار رہتی ہے اب راہل گاندی ان پر صاف طور پر گجرات آئی کوٹ نے کہہ دیا کہ ہم سورت کوٹ کے فیصلے کو نہیں بدلیں گے پوری کانگریس سلق پر آگئے کہ ہم تو پردرشن کریں گے بیجی پی کہہ رہیے نیای مددوں کو اس طرح سے سمجھ پانا ابھی یہ لگاتار اسی طرح سے مددہ بنا رہے گا کیونکہ سوال راہل گاندی کا جو ہے بڑی بحث میں اتنا ہی مجھے آنے پہ ویق کو دیجئے اجازت نمشکار